اسلام علیکم میں ہوں انجینئر ایسن مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی واشنگ مشین سلو چلتی ہے یا زیادہ کپڑے ڈالنے سے بلکل ہی رک جاتی ہے تو آپ اس کو گھر پہ حد کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں بلکل معمولی سے دو تین فالٹ اس میں آتے ہیں عام طور پر جن کو آپ گھر پہ بہ آسانی حد ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ مشین کو آن کرتے ہیں پانی ڈال کے تو یہ بلکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہے پر جیسے ہی آپ اس میں کچھ کپڑے وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ بلکل سلو ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے یا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے چکر کو برقرار نہیں رکھ سکتی کبھی یہ کلاک ویس چلنا شروع ہو جاتی ہے کبھی انٹی کلاک ویس چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی کمپلیٹ سمجھ آسکے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے ضرور سبسکرائب کریں بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو جی تو دوستو سب سے پہلے نمبر پہ جو سٹیپ ہے اس میں ہم نے مشین کا کپیسٹر چیک کرنا ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں کپیسٹر خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹر سپیڈ نہیں پکڑتی اور نہ ہی لوڈ اٹھاتی ہے کپیسٹر کو چیک کرنے کے لیے ہم اس طرح مشین کو الٹائیں گے موٹر کے بلکل ساتھ ہی کپیسٹر لگا ہوتا ہے اگر آپ کا کپیسٹر موٹر کے ساتھ نہیں لگا ہوا تو جو فرنٹ پینل ہوتا ہے جہاں پہ سوچ اور ٹائمر وغیرہ لگا ہوتا ہے اس پینل کو کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو کپیسٹر مل جائے گا اب کپیسٹر کو اتار کے باہر نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے سمپلی اس کا ایک پیچ کھولنا ہے اور اس کے ساتھ دو تاریں لگی ہوں گی وہ تاروں کو آپ کٹ بھی سکتے ہیں یا اگر آپ ویسے کھول سکتے ہیں تو ان کو ویسے ہی کھول لیں ویسے تو واشنگ مشین کے کپیسٹر کی دو تاریں ہوتی ہیں جن کو آپ کینچی سے کٹ سکتے ہیں اگر آپ کی واشنگ مشین کے کپیسٹر کے ٹرمینلز ہیں اور ان ٹرمینلز کے ساتھ دو تین تاروں کو جوڑ کے اٹیج کیا گیا ہے تو پھر آپ ان تاروں کو نکالنے سے پہلے ان کی ایک تصویر بنا لیں تاکہ بعد میں لگاتے وقت آپ اس تصویر سے دیکھ کے تاریں بہ آسانی لگا سکیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپیسٹر کے ساتھ سمپلی دو تاریں لگی ہوئی ہیں ان دو تاروں کو کینچی کی مدد سے کٹ لیں اور کپیسٹر کا جو پیچ ہے اس کو کھول کے کپیسٹر کو باہر نکال لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کپیسٹر باہر آ چکا ہے زیادہ تر واشنگ مشینوں میں ٹین مایکرو فیرڈ کا کپیسٹر لگا ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس کی تاروں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا چھیل لینا ہے اور کپیسٹر کی دو تاروں کو پلگ کے اندر اس طرح لگا کے ایک سیکنڈ کے لیے چارج کرنا ہے یہ کام آپ نے بہت ہی اختیار سے کرنا ہے تار آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے اب آپ نے ان دونوں تاروں کو آپس میں اس طرح جوڑنا ہے تاروں کو آپس میں جوڑتے ہی اچھا خاصا سپارک ہونا چاہیے اور ساتھ ہی پٹاہ کی آواز آنی چاہیے اگر تو سپارک بلکل ہی نہیں ہو رہا یا اس کی شدت کم ہے تو آپ کو کپیسٹر چینج کرنا پڑے گا جو کپیسٹر آپ واشنگ مشین سے اتاریں گے بلکل اسی ویلیو کا کپیسٹر آپ نے مارکٹ سے نیا پرچیز کر کے لانا ہے یہ چونکہ ایسی کپیسٹر ہوتے ہیں اس لیے کپیسٹر کی دونوں تاروں میں سے کوئی بھی تار آپ آگے پیچھے کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بس آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ جس ویلیو کا کپیسٹر پہلے لگا ہوگا بلکل اسی ویلیو کا نیا کپیسٹر آپ نے لگانا ہے ویلیو کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور کپیسٹر کسی اچھی کوالٹی کا خریدیں چاہے وہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اگر آپ کسی گٹیا کوالٹی کا کپیسٹر واپس اس میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کا وہی مسئلہ ہوگا کیونکہ جو گٹیا کوالٹی کے کپیسٹر ہوتے ہیں وہ اوپر تو ویلیو لکھ دیتے ہیں اندر سے وہ ویلیو اتنی پروائیڈ نہیں کرتے کپیسٹر کی تاروں کو لگانے کے بعد موٹر کے جتنے کنیکشنز ہیں ان کو پلاسٹک بیک کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے محفوظ کریں تاکہ ان کے اوپر پانی نہ لگ سکے اب آپ نے اس کا بیلٹ چیک کرنا ہے اگر بیلٹ زیادہ ڈیلا ہوگا تو یہ سلپ ہوگا اور اگر زیادہ ٹائٹ ہوگا تو موٹر کا زور لگوائے گا بیلٹ کو اتارنے کے لیے اس کو اوپر کی طرف پش کریں اور ساتھ ہی پولی کو ہلکا ہلکا گمائیں تو یہ بیلٹ آپ کا اتر جائے گا بڑی پولی سے اتارنے کے بعد چھوٹی پولی سے اتار کے اس کو باہر نکالیں اور چیک کریں کہ اس کے اوپر کٹ تو نہیں لگے ہوئے اگر بیلٹ کے اندرونی حصے کی طرف جگہ جگہ پہ کٹ لگ چکے ہیں تو آپ کو بیلٹ چینج کرنا پڑے گا اسی بیلٹ کو مارکٹ میں ساتھ لے جائیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا بیلٹ بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کے اندر کی طرف کٹ نہیں لگے ہوئے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ بیلٹ بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلٹ کا نمبر لکھا ہوا ہے آپ بیلٹ کا نمبر بتا کے بھی مارکٹ سے نئے بیلٹ خرید سکتے ہیں اب اس کو واپس اپنے جگہ پہ فٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو چھوٹی پولی پہ چڑھائیں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چھوٹی پولی پہ چڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایک سائٹ سے شروع ہو کے بڑی پولی کو ساتھ ساتھ گماتے جائیں اور ساتھ ہی اس کے اوپر بیلٹ کو چڑھاتے جائیں تو اس طرح آپ کی مشین کا بیلٹ بہت ہی آسانی سے اپنی جگہ پہ لگ جائے گا دوستو زیادہ تر کیسز میں یہی دو وجہ ہوتی ہیں اگر آپ کا کپیسٹر اور بیلٹ دونوں ٹھیک ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی مشین ٹھیک نہیں چل رہی تو پھر آپ کی جو مشین کی مدانی ہوتی ہے اس میں کچھ چیز فنس جاتی ہے یا موٹر کی وائنی خراب ہوتی ہے اس ٹاپک کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کروں گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ